ملائکہ اب ملائکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ان تمام فرشتوں کی قسموں پر اگر غور کیا جائے اور یہ سب کی سب ہمارے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مصروف ہیں یہ سب ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں فرشتوں کی اقسام کتنی ہیں ذرا چند تفصیل سنیے جو احادیث کے ذریعے روایتوں کے ذریعے ہم تک قسمیں پہنچیں یہ کیٹیگریز آف اینجلز ذرا غور کیجئے گا ملائکہ مکربین حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے ساتوں آسمانوں میں رہنے والے عربوں سے زائد فرشتے جنت کے پہرے دار دوزخ کے داروغے انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے سمندروں پر مکرر فرشتے پہاڑوں پر معمور فرشتے بارشوں پر معمور فرشتے بادلوں پر معمور فرشتے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے کام پر معمور فرشتے جسموں میں روپ ہکنے والے نبادات اگانے والے ہواں کو چلانے والے بادلوں کو چلانے پر معمور فرشتے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچانے والے فرشتے نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو اب فرشتوں کے بارے میں ایک بڑی امیزنگ جو بات علماء نے لکھی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا دسوہ حصہ ہے جی یعنی دس گناہ جنات ہیں دنیا میں تھوڑا سے کلکولیشن کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں آپ کی کلکولیشن کیسی ہے انسان دنیا میں اپروکس جو بتایا جاتا ہے آج کل تقریباً سات عرب انسان دنیا میں ہیں تو اب جنات کتنے ہو گئے ستر عرب ٹھیک ہے ستر عرب اس وقت دنیا میں جنات ہوں گے اب آگے چلیں جنوں انسان خوشکی کے جانوروں کا دسوہ حصہ ہیں یعنی جتنے خوشکی کے جانور ہیں نا جو ہمارے حیوانات ہیں جس کو چوپائے بھی کہیں گے ہم بہت سارے جانور ہیں لیکن اٹ مینز سات سو عرب ایک ایک محتاط اندازہ سات سو عرب جانور دنیا میں اور آگے چلیے اور یہ سب پرندوں کا دسوہ حصہ ہے یعنی پرندے سات ہزار عرب ہیں جی ناظرین سنتے جائیے گا سات ہزار عرب دنیا میں پرندے ہوں گے اور یہ سب مل کر بحری جانوروں کا دسوہ حصہ ہے یعنی یہ میں نے کتاب بھی پڑھا تھا کہ اگر دنیا بھر میں سبزہ ختم ہو جائے جانور ختم ہو جائے خوراک نہ بچے تو سمندر کے ذریعے سو سال تک یہ دنیا زندہ رہ سکتی ہے اتنا سمندر کے اندر یہ خوراک موجود ہے یہ جس کو آپ یہ سی ورڈ کہتے ہیں لیکن سی فوڈ جس کو آپ کہیں اب بتائیے کتنے ہو گئے جناب ستر ہزار عرب ستر ہزار عرب جو ہے وہ سمندری جانور ہیں ابھی تو آگے چلنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب یہ سب مل کر یہ سب مل کر زمین پر مکرر فرشتوں کا دسویں حصہ ہے زمین پر ابھی آگے چلنا ہے ہم نے زمین پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے نا تو یہ ستر ہزار کو اور ٹین سے ملٹیپلائی کریں تو یہ سیون ہنڈر تھاؤزن سات لاخ عرب فرشتے یہ زمین پر موجود ہوتے ہیں ابھی اور آگے چلنا ہے فرمایا یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسویں حصہ ہے اب تو میرا بی صاحب ستر لاک فرشتے ستر لاک عرب ہو گیا پھر فرمایا یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا دسویں حصہ ہے تو اب یہ سات سو لاک یعنی سات کروڑ عرب اب تو کلکولیٹر کمپیوٹر جواب دے جائے گا اب ملٹیپلائی کرتے جائے فرمایا ساتوں آسمان تک اسی ترتیب سے فرشتے ہیں اور پھر یہ سب مل جائیں تو کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں پھر فرمایا پھر یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا دسویں حصہ ہیں اور عرش کے پردوں کی تعداد چھ لاکھ ہے ایک پردے کی لمبائی چوڑائی اور وسط اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت نہیں رکھتے اور ان پر قدم برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ رکو سجود یا قیام میں نہ ہو ان کا مشغلہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں مصروف ہیں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں کترہ اب وہ فرشتے کتنے ہوں گے ان کا شمار اللہ ہی جانتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کی ستر ہزار شفیں تواف میں مشغول ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتی ہیں ان کے پیچھے مزید ستر ہزار صفے ان کے کندوں پر ہاتھ رکھے بلند آباز میں اللہ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں اے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بہت ساری تفصیل فرشتوں کے بارے میں ہے مگر اقلیں حیران ہیں میرے رب کے فرشتے کتنے اور ذرا غور کرو یہ سارے فرشتے کیا کر رہے ہیں میرے رب کے فرشتے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں توفہ پیش کر رہے ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں روزانہ کتنے فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں صبح ستر ہزار شام ستر ہزار یعنی روزانہ ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے حاضری دے رہے ہیں اور یہ ساڑھے چودہ سو سال تو ہو گئے چودہ سو سال سے اوپر ہو گئے کنٹینیو حاضری دے رہے ہیں صبح قیامت تک حاضری دیں گے لیکن جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے make a calculation کہ یعنی یہ بارگاہ مرحمت عام ترقی ہے سب کو حاضری دینی ہے نا تو یہ اتنے فرشتے ہیں کہ یہ قیامت تک جب روزانہ ایک لاکھ چالیس ہزار حاضری دیں گے تو سب کی باری آنی ہے اور اتنی بڑی کاؤنٹنگ میں فرشتے ہیں اب پتہ ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سچی بات یہ ہے ہمارے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہم میں سے کوئی نہ پڑے ارے عربوں خربوں یہ بھی تھوڑا فگر ہے فرشتے درود بھیج رہے ہیں رب کی طرف سے رحمتوں کا رضول ہو رہا ہے سچی بات یہ ہے یہ رب کی مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم بھی پڑھ لو تم بھی حاضری لگا لو تمہیں بھی اس عظیم کام میں موقع دیا جا رہا ہے ورنہ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ وہاں دن رات لمحہ بلمحہ درود و سلام کے نظرانے پیش ہو رہے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے تحفے آتے ہوں اور کسی غریب کی چھوٹی سی کوئی تحفہ جو ہے حکیر سا تحفہ قبول کر لے تو اس میں غریب کا کوئی کمال نہیں اس بادشاہ کی مہربانی ہے کہ اس غریب کے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے تو اے غلاموں درود پاک کی کسرت کو اپنا معمول بنائیے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے راہ کریں اور آقا کی عظمت دیکھیں کہ کیسے آقا ہمیں ملے کہ جن کی شان میں جن کی بارگاہ میں درود پاک کیسے کیسے فرشتے پیش کر رہے ہیں